ایک مسئلہ ہے جو اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیر بحث ہے مختلف مذہبی طبقوں میں طبقی دنیا میں یہ موضوع زیر بحث ہے اور وہ یہ کہ کچھ دن پہلے ایک آپریشن ہوا ایک پیوند قیادی کا ایک خنزیر کا دل جو ہے وہ انسان کے دل پر لگایا گیا یعنی انسان کے دل کی جگہ اس کو لگایا گیا تو یہ آپریشن کامیاب ہوا تو اس حوالے سے بہت ڈسکشن ہو رہی ہے مذہبی طبقوں میں خب اہل سنت کے مفتی ان سے بھی پوچھا گیا ہے مختلف اداروں سے یہ پوچھے جا رہے ہیں اس متعلق گفتگو اور یہ بحث ہو رہی ہے اسی طریقے سے شیعہ فقہ سے ابھی بھی سوال ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی اس موضوع کے اوپر سوال ہوتے تھے اور یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے یہ موضوع پیونتکاری یہ آزا تشریح آزا کا موضوع جو ہے یہ کافی عرصے سے ڈسکس ہو رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے فتوے بھی مجتہدین کے موجود ہیں اس حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے اس میں میں چند پہلوں میں آپ کی خدمت میں گفتگو کروں گا اشارہ کرنا ہے میرے اصلی عنوان جو ہے میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا اس موضوع کی ابھی انشاءاللہ ایک اور فرصت میں آپ کی خدمت میں اس عنوان کو جس طرح بہت سارے علماء فقہاں نے ڈسکس کر رہے ہیں قرآن کی آیات روایات اور سروشنی میں تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم ایک جو سائنسی ترقی ہے اس حوالے سے بھی کہ دین اور سائنس آپس میں ان کا کیا ربط ہے اور آگے یہ بحثیں کس طریقے سے ان مسائل کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں یہ موضوع انشاءاللہ زیر بحث ہم لے کہیں گے آج آپ کی خدمت میں صرف فقہاں کے فتوے ہمارے جو شیعہ مشتہدین ہیں ان کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے ایک نجس العین جانور اس کا دل یا اس کا کوئی اور جز جو ہے وہ انسان میں اس کو پیوندکاری کی جائے تو اس حوال سے چاند پوائٹس ہم زیر بحث لے کے آ سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی حدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شیعہ فقہاں اور علماء کے اندر اور جو یونیورسٹریز کے لوگ ہیں شیعہ مختلف جو موجود ہیں پروفیسرز ایران میں عراق میں یہ موضوع اس وقت بہت زیر بحث ہے پہلے بھی تھا اس کو پر کانفرنسز ہو رہی ہیں پہلے بھی ہوئی کیونکہ یہ ایک مبتلا بے مسئلہ ہے یعنی جس میں روز کوئی نہ کوئی جس کے متعلق سوال پوچھا جاتا ہے کیونکہ انسانی آزا منتقل کرنا کوئی دنیا سے چلا گیا ہے اس کا جز دوسرے انسان میں منتقل کرنا اسی طرح کوئی وسیعت کر دیتا ہے کہ میں دنیا سے جاتا گیا تو میرے آزا جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دینے ہیں آپ نے انسانوں کو کسی کو ضرورت ہو تو تو یہ سب مسائل پوچھے جا رہے ہیں پوچھے جا رہے ہیں پوچھے گئے اس سے پہلے فقار نے اس کے اوپر بہت کچھ بیان کیا ہے ایک تفصیلی موضوع ہے اچھا دوسری چیز سوال سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پوری دنیا کے اندر آزا کی پیوندکاری یعنی چاہے حیوانوں کے آزا ہوں چاہے انسانوں کے آزا ہوں جو انسان کو دیے جاتے ہیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی خاص قوانین نہیں بنے یعنی یہ باقیدہ کچھ لوگوں نے تحقیقی اس موضوع پر انہیں یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ ابھی تک اس میں پوری دنیا میں اس کے متعلق کو قانون نہیں بنے کہ کیا شرائط ہوں کن مواقع پر آپ آزا کی پیوندکاری کر سکتے ہیں شیعہ علماء شیعہ پروفیسرز ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اس موضوع پر چند کانفرنسز ہوئی ہیں جن میں سے میں دیکھ رہا تھا ایک کانفرنس جو میڈیا کو بھی اس کے سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گا مشہد المقدس کے اندر کچھ تحقیقی اداروں نے اس موضوع پر بہت کچھ ڈسکس کیا ہے اسی طرح میڈیکل کے شعبے جو ہیں ایران کے اندر انہوں نے فقہا کے ساتھ دہوزے کے ساتھ مل کے اس موضوع پر ڈسکسنز کی ہیں بلاخر اس کے قوانین اور وہ سارا یہ بڑا امپورٹنٹ چپٹر ہے اس لحاظ سے اس کے بہت سارے مسائل فقی ہیں مختلف جہتوں سے جو میں نے آپ کی حدمت میں عرض کیا اب آتے ہیں یہ جو مسئلہ اس حوالے سے جو پوچھا گیا ہے کہ خنزیر کا دل جو ہے انسان کے دل میں کی جگہ لگایا گیا ہے تو کیا یہ خود کام بے ذات ہی جائز ہے یا نہیں جائز اچھا یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی ڈسکس آپ کی حدمت میں کر دوں بعض لوگ جو دین کے مخالف ہیں مثلا دین آئین کے مخالف ہیں اور بعض ایسے کے جو دین کے مخالف نہیں ہیں وہ یہ بات بہت ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ان موضوعات کا تعلق سائنس سے ہے انسان سے نہیں ہے معذرت کے ساتھ دین کے ساتھ نہیں ہے ان کا تعلق دین سے آپ جا کے پوچھیں یا کسی مولانا سے آپ جا کے پوچھیں کہ یہ آپریشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں یعنی کہا سکتے ہیں مذرخ انزیر کا دل ڈال سکتے ہیں یعنی ڈال سکتے ہیں انسان کے دل میں یا کسی اور جانور کا تو کہتے ہیں جی اس کا تو دین مولانا سے یا مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو سائنس کا مسئلہ ہے اس کو تو اس طریقے سے ہم میڈیکل کا شعب ہے میڈیکل کے سپیشلیس اس مسئلے کو حل کریں گے تو یہاں پہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں اس کا پورے کا پورا تعلق میڈیکل سے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ خود اگر فقی مسائل پڑھیں بہت ساری جہتیں آپ پڑھیں تو آپ سمجھ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ خود دین جو ہے اس بارے میں نظر رکھتا ہے اور یاد رکھیں دین پوری زندگی اور معاملات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے دین کوئی الگ چیز نہیں ہے یعنی میڈیکل کے شعبے کوئی زندگی اور دین سے الگ نہیں ہے دین یعنی زندگی اور زندگی کے ہر شعبے کے متعلق قوانین اسلام کے اندر موجود ہے تو اب آتے ہیں ہم اس جواب کی طرف کہ یہ جو عمل خود ہوا ہے یہ فقہہ اس متعلق کیا بیان کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کی حدود میں عرض کروں کہ ابھی جو ہمارے بعض بڑے بڑے فقہہ جن کے اکثر تکلید ہوتی ہے جن میں آیت اللہ العظمہ آغاز سید خامنائی حافظ اللہ رہبر معظم جو ولی فقی ہیں ان کا فتوہ بھی اس موضوع پر کافی سارے فتوے موجود ہیں اور یہ اس پوائنٹ سے بھی ان کے پوچھا گیا کہ نجس الائین حیوان کا جس طرح کتہ یا خنزیر ہیں یہ نجس الائین ہے نا حرام جانور حرام گوشت تو بہت سارے ہیں لیکن نجس الائین کا آیا کوئی جز انسان میں لگایا جائے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ یعنی آیت اللہ العظمہ آغاز خامنائی اسی طرح آیت اللہ العظمہ آغاز سستانی نے بھی یہی بیان کیا ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگوں اس طرح دوسرے بھی تقریباً تمام مراجع ہیں جن میں آیت اللہ مقارم شیرازی وغیرہ کوئی میں نے دیکھا نہیں ہے کہ ایک حیوان جو نجس العین ہے اس کا دل انسان کے دل کے ساتھ پیوندکاری کی جائے تو وہ اس کا جب وہ حیات آ جائے گی اس میں حرکت کرنا شروع کر دے گا مطلب ساتھ جڑ جائے گا پیوندکاری کامیاب ہو جائے گی وہ آپریشن کامیاب ہو جائے گا تو وہ اس انسان کا ہی جز سمجھا جائے گا اور وہ اس مسلمان کا ہی جز ہوگا مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کا جز نہیں شمار کیا جائے گا وہ اس انسان کا جز شمار کیا جائے گا اس وجہ سے تقریباً سب فقہ آنے میں نے کوئی دیکھا نہیں ہے کہ کوئی شیعہ فقی اس مسئلے میں اختلاف رکھتا ہو یعنی جہاں پہ حیوان کا حیوان حرام گوشت ہو حلال گوشت کا تو واضح ہے حرام گوشت ہو یا نجس العین ہو تو سب کا ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے حلال گوشت ہو حرام گوشت ہو نجس العین ہو سب کے مسئلے میں ایک ہی ہے کہ اگر جب یعنی جس وقت وہ اس کا جز بن جائے گا یعنی ایسا جز جو حیاتی حیثیت رکھتا ہے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے یعنی جو جب پیوندکاری ہو تو اس کا حصہ بن جاتا ہے اور اس کے اندر جان ہوتی ہے جاندار چیز مثلا دل پھیپڑے گردے تو یہ سب کے سب جب اسے انسان کے ساتھ پہواست ہوں گے تو یہ اس کا جز ہی سمجھا جائیں گے اور یہ کام بزاتی ہی خود جائز ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے میں چاندے بارتیں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں فتوے موجود ہیں خود اردو ویب سائٹس بھی ہیں فارسی ویب سائٹس بھی ہیں عربی ویب سائٹس بھی ہیں وزن خود آیت اللہ علوظمہ غصصتانی کی ویب سائٹ اوپر یہ مسئلہ موجود ہے 2859 فرماتے ہیں اسی طرح آیت اللہ علوظمہ غصصتانی فرماتے ہیں اسی طرح نجس علین جانور جیسے کتے کے بدن کے کسی عز کو کسی مسلمان کے بدن سے جوڑنے میں اشکال نہیں ہے اور مسلمان بدن کے حکام اس پر جاری ہوں گے اس لیے کہ زندہ شخص کے بدن کا حصہ شمار ہوگا اور اس پر زندگی کا اطلاق ہوگا لہٰذا مسلمان بدن کیا حکام اس پر جاری ہوں گے یعنی یہ مسلمان بدن ہے آپ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا اوہ جی یہ مثلا خنزیر کا کیونکہ دل ڈال دیا گیا تو یہ تو خنزیر کا بدن ہو گیا یہ خنزیر کا بدن نہیں ہے یہ بدن نجس علین بھی نہیں شمار ہوگا یہ مسلمان کا جسم شمار ہوگا پاک ہے اور اس کے پر سارے مسلمانی والے حکام جاری ہوں گے اسی طرح خود رہبر معظم کا فتوہ میں آپ کے حدوان مارس کرتا ہوں اس سے پہلے میں آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کا بھی ایک وائب سائٹ بھی موجود ہے آج کل بھی یہ کیونکہ سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے آیا خنزیر کے بدن کا کوئی حصہ انسان کے ساتھ پیوست کیا جا سکتا ہے فرماتے ہیں در موارد ضرورت مانعی ندارد یعنی جب ضرورت ہو مثلا انسان کے لیے یعنی اس میں زندگی ہے یا اس کی صحت بہتر ہو جائے گیا یہ میں نے دو چیزیں بیان کی ہیں اس کو پھر میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا ایک دفعہ یہ ہے پیواندکاری کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت ہے کہ اس کی جان اس پہ متوقف ہے یعنی جان بچے گی جب وہ جز میں لے گا اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کی صحت اس وقت بچے گی محفوظ ہوگی جب وہ اس کو جز میں لے گا یہ دو چیزیں ہیں تو فرماتے ہیں جب بھی ایک انسان کو ضرورت ہے اس چیز کی تو وہ مثلا خنزیر کا کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے جیسے دل ہوگے پھپڑے ہوگے گردے ہوگے کوئی بھی یعنی جو بھی نجس الائن حیوان کی چیز سے بھی آپ اس کے جز سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں اچھا رہبر معظم سے پوچھا گیا آیا یعنی آیا انسان کے لیے پیوندکاری کے لیے حیوانات کے آزا استعمال کیے جا سکتے ہیں حرام گوش جانواروں کے استعمال کیے جا سکتے ہیں یا حتی نجس الائن سے استفادہ کیا جا سکتے ہیں لطفاً اپنی نظر کو بیان کریں تو یہ بھی رہبر کی رسمی ویب سائٹ پہ ہے فرماتے ہیں مانعین عدارت کوئی حرج نہیں ہے ولی نماز خاندن آن اشکال دارت مگر ان کے از قبیل چیز آئی باشت فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا اس سے اشکال ہے کیا مطلب نماز پڑھنا اشکال ہے مطلب اگر وہ اجزاء غیر حیاتی ہیں غیر حیاتی آیا آزا مثلا گوش کا ایک ٹکڑا جس میں حیات نہیں ہوتی حیاتی آجزاء زندگی والے اجزاء کون سے ہیں مثلا دل پھیپڑے گردے یہ ہے بعض ہیں جن میں زندگی نہیں ہوتی فرماتے ہیں وہ اگر آپ نجس الین کی لگائیں گے یا حرام گوش کی لگائیں گے تو اس میں پھر جب وہ جز لگا ہوا ہوگا کیونکہ وہ حیاتی نہیں ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی لیکن جو دارائے حیات ہے لیکن جس کی اندر حیات ہے اس کا پیوانت جب بدن انسان سے لگایا جاتا ہے اور اس میں حیات زندگی آ جاتی ہے وہ جزئے بدن انسانگردد اور پھر وہ انسان کا ہی جز شمار کیا جاتا ہے انسان سے الگ چیز شمار نہیں کی جاتی جیسے کہ یہ ابھی جس طرح خنزیر کا دل جو ہے وہ انسان کے دل میں لگایا تو وہ اس کا حصہ بن گیا ہے اور اس کا جز بن گیا ہے تو فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تفاوتی بین انواع حیوانات حتی نجس الین نہیں حتی نجس الین بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی کر سکتے ہیں یہ تشریح میت و پیواند عذاب پورا ایک ٹوپک ہے رہبر موظم نے جس کو پر گفتگو کی اچھا پھر یہاں پہ حتی رہبر موظم نے ایک اور تعبیر بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اگر عضو حیوان نجس الین نیز پیوان چھوات اگر ایسا عضو جو نجس الین حیوان کا ہے وہ بھی اگر لگایا جائے انسان کو اور وہ پھر انسان کی زندگی میں حصہ بن جاتا ہے از عضویت حیوان خارج وہ اصلاح حیوان کے عضو ہونے سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ پھر اس انسان کا عضو بن جاتا ہے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کا دل جو ہے وہ خنزیر والا لگا ہوا ہے تو یہ آدھا خنزیر ہے نعوذ باللہ من ذالک آدھا خنزیر ہے آدھا انسان ہے دل خنزیر والا دل یہ نہیں آپ کہہ سکتے وہ اب انسان کا جز ہوگا شمار ہوگا وہ مسلمان کا جز شمار ہوگا یہ مسئلہ بھی بیان کر تو بس یہاں سے جو خلاصہ ہو گیا وہ یہ ہم نے جور کیا وہ یہ کہ تمام تقریبا تمام اور یہ جو مشہور فقہاں ہیں اس سے پہلے امام خمینی رحمت اللہ لینے بھی اس کی اجازت دی ہوئی تھی مطلب یہ کوئی مسئلہ نہیں تقریبا فقہ آیت اللہ اغسستانی آیت اللہ خامنائی رحبر موظم حافظ اللہ اور آیت اللہ جو ہیں ناصر مقارم شرازی اور یہ بڑے بڑے جتنے فقہاں ہیں تقریبا یہ سب کا فتوہ ہے ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کسی نے اس چیز میں اس چیز میں حیوان کے متعلق چاہے حیوان نجس علین ہے چاہے حرام گوشت ہے اس کے متعلق کسی نے اختلاف کیا اور دیکھا نہیں ہے خوب تھی ہے تقریبا سب فقہاں نے اس کے متعلق اجازت دی ہے انشاءاللہ اس موضوع کو پھر آپ کی خدمت میں مزید ڈسکس کریں گے